ہم یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کورونا ویکسین پاکستان میں کب آئے گی اور اس کے حوالے سے ہم کیا امیدیں رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے میڈم سب سے پہلے تو اب یہ بتائیے گا کہ ہم اب بات کر رہے ہیں کہ 31 جنوری تک سائنو فارم ویکسین کی کچھ ڈوزز ہیں پانچ لاکھے قریب جو ہمیں بطور ڈونیشن مل جائیں گی اب 20 کے قریب مبالک میں چائنا بھیج چکا ہے یہ ویکسین ہم ابھی تک خرید کیوں نہیں پائے میڈم یہ سوال ایک بہت امپورٹنٹ یہاں پر کیا جا رہا ہے ہم چاہیں گے کس کو آپ تیلیفائی کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی خریدنے کے لیے جو بھی ڈیو پروسس ہے وہ تمام پروسس جو ہیں وہ اس وقت انڈر وے ہیں اور حکومت جو ہے وہ ان کے اوپر بہت کلوزلی کام کر رہی ہے اس وقت ملٹپل ویکسین جو انڈر کنسیڈریشن ہیں جس کے اندر ابھی ایک آپ نے سائنو فارم کا ذکر کیا اس کے علاوہ کینسی نو بائیو کی جس کے ٹوائلز اب تقریباً اپنے فائنل مراحل میں پہنچ چکے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے اب یہ سپوٹنک بھی جو ہے اس کا بھی اپروول اب ہو رہا ہے تو یہ تمام چیزوں کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور ساری فائنل نیگوسیشنز جو ہیں وہ اب انڈر وے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی یہ ہو جائیں گی اصل بات تو یہ کہ ہم نے جلد 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 جو ہے وہ ویکسین جو ہے اپنی پاپولیشن کو پہنچانی ہے اس کے لئے تمام تیاریاں حکومت کی طرف سے پوری ہیں بجٹ ایلوکیٹ ہو چکا ہو چکا ہوا ہے وان فیفٹی ملین ڈالر کا اندر فرس پلیز آپ کو پتے ہیں ای سی سی نے اس کا اپروول دے دیا ہوا ہے ہیلتھ کیر ورکرز جنہوں نے اس ویکسین کو ڈسپینس کرنا ہے ان کی ٹریننگز مکمل ہو چکی ہوئی ہیں ای پی آئی کے تھرو جہاں پہ ویکسین کو سٹور کرنا ہے اور پھر وہاں سے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے اس کی تمام جو ہیں وہ فرمالٹیز پوری کی جا چکی ہوئی ہیں تو یہ انشاءاللہ تعلیٰ یہ فرسٹ پورٹر میں جس طرح سے ہم نے کہے کہ وان پوائنٹ وان ملین ویکسین کی ڈوزز جو ہیں وہ ہم اکوائر کر لیں گے اور جو پراریٹائز پاپولیشن ہے پرانٹ لائن کے ہیلپ کیئر ورکرز ان تک انشاءاللہ یہ جو ہیں وہ لگنی شروع ہو جائے گی میڈم کیا پر صرف یہ صرف آپ کوئیکلی کلیئر کر دی یہ جو آپ وان پوائنٹ وان ملین ڈوزز کی بات کر رہی ہیں کیا ان میں وہ پانچ لاکھ ڈوزز بھی شامل ہیں جو چائنہ سے بطور ایڈ ہمارے پاس آ رہی ہیں یا ہم یہ الگ سے خرید رہے ہیں نہیں جی اس میں سے پوائنٹ فائیو ملین جو ہیں وہ تو ہمیں گرانٹ اسسٹنس مل رہی ہے چائنہ سے وہ ہم خرید نہیں رہے وہ ہمیں گرانٹ کے فارم میں مل رہی ہے چائنہ سے مگر باقی ویکسینز ہم خریدیں گے اور یہ ایک سے زیادہ کمپنیز کے ساتھ ہماری باتچی چل رہی ہے جن سے ہم نے یہ ویکسینز خریدیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ صوبائی وزر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد صاحبہ بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے بھی وقت دیا آپ یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں اس وقت کورونا کیسز کی صورتحال کیا ہے اور پنجاب کے کون کون سے اصلہ اس وقت ہاتھ سپوٹس ہیں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت انفیکٹیویلی ریٹ ہمارا کوئی فو پوائنٹ ایٹ کے قریب چل رہا ہے جو ہمارے ہاتھ سپوٹس ہیں لہور ہمیشہ سے ہاتھ سپوٹ رہا ہے اور ہمیشہ لہور میں سب سے زیادہ کیسز آتے ہیں نیچولی یہاں کی پاپولیشن بھی بہت بڑی ہے آپ کو بتا کہ تقریباً سبا کروڑ لوگ جو ہیں وہ لہور میں رہتے ہیں تو نمبر آف کیسز ہمیشہ لہور میں زیادہ ہیں لہور کے بعد فیصلہ باد رابل پنڈی جو ہیں یہ بھی جو بڑے شہر ہیں جہاں ذرا کنجیشن زیادہ ہوتی ہے وہ ہمارے ہاتھ سپوٹس رہے ہیں انفیکٹیویٹی ریٹ کمپیرٹیوی کم کل کے دن کے اندر ہمارے پاس سیون ہرنڈ سکسی سیون کیسز آئے تھے چودہ لوگ انتقال کیے اور کوئی تقریباً ہم نے کل اٹھارہ ہزار ٹیسٹ کی ان سب کو لگ بھگ بلا کہ اب تک پنجاب میں انفیکٹیویٹی ریٹ باقی محصوبوں کے مقابلے میں کم ہے اور فٹیلیٹی ریٹ ٹھیک ہے ڈاکٹر سعید اختر صاحب آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ کورونا وائرس کی ویکسینز کی تو مختلف اقسام کی بات ہو رہی ہے تین ویکسینز ایسی ہیں جن کو ڈریپ نے بھی منظوری دے دی ہوئی ہے اب سر آپ یہ بتائیے گا کہ ان ویکسینز کی ڈوزز کے حوالے سے کیا ابھی تک ہم کلیریفائے ہو پائے ہیں یا ویکسینز آنے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا یہ سال میں ایک دفعہ لگانی ہے یا وانس این آ لائف ٹائم ہے یا مختلف پھر پیڈیوڈیکل انٹرویلز ہمیں یہ لگانی پڑیں گی بڑا کلیر ہے کہ ایک ڈوز لگے گی اس کے بعد فرنو پر گوستر لگے گا اور جو کی جو ڈوز ہے اس کے ایک سنگل ڈوز ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں میں اس سارے پروسس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں یعنی پوری دنیا ہے ویکسین لگا رہی ہے اور اور ابھی کبار چیز چل رہی ہے I think گورنمنٹ کو اس میں بہت ایکشن لینا چاہیے تاکہ یہ ویکسین جتنی جلدی لوگوں تک پہنچ سکے اتنی جلدی لوگوں کا بچا ہو سکے اس وقت میں سمجھتا ہوں ہم لوگ اگر اس وقت پروکیورمنٹ کے سٹیج میں میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں سے بہت پیچھے ہیں لہذا گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ بہت ریپیڈ سکیل پہ یہ پروکیورمنٹ کے پروسس کو مکمل کرے اور پھر اس کو گراؤنڈ میں لگانا شروع کرے یہ کہنا کہ ہم ابھی پروکیور کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہے چونکہ ہم ڈیلی سنتے ہیں کہ پچاس لوگ مر گئے دو ہزار کیسز ہیں تو یہ سب انسان ہیں جن کی ڈیتھ ہو رہی ہو اور یہ ویکسین سب کو پریونٹ کرے گی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مرزا صاحب آپ خود اس سسٹم کا حصہ بہت امپورٹن رہے ہیں پالیسی میکنگ میں آپ کا بہت امپورٹن رول رہا ہے اب ڈاکٹر صاحب نے منکشاف کیا اور ویسے بھی یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جب دنیا میں ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے تو ہم پیچھے کیوں ہیں جبکہ ہم آبادی کے لحاظ سے بھی کمپیٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس کیسز بھی زیادہ رہے گو کہ اب پھیلاؤ کم ہے تو ویزن کیا آپ دیکھ رہے ہیں ہم ابھی تک خرید نہیں پائے شکریہ بہت بہت دیکھیں اس کو دو اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے پوری صورتحال کو کیونکہ ویکسینز کی جو پروڈکشن ہے اس کی زیادہ تر تو بوکنگ جو ہے وہ ہائی انکم کنٹریز نے پہلے ہی کر لیتی ہیں تقریباً اسی فیصد کے قریب آچھا اس کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کیا صورتحال ہے تو باوجود اس کے کہ بہت سارے کنسرنز سامنے آئے ڈبلیو ایچو نے بھی اس کو ریز کیا ہمارے پرائی منسٹر صاحب نے تو نویمبر میں فینینشل ٹائمز میں ایک لیٹر شپا تھا جس میں انہوں نے پیپلز ویکسین کے نام سے اس ایشو کو ریز کیا تھا کہ دنیا میں جب یہ ویکسین آئے گی تو اس کی پھر مساویانہ تقسیم ہونی چاہیے تو یہ ایک بہت بڑا ہیلتھ ایکوٹی کا ایشو ہے لیکن اگر دوسرے انگل سے ہم دیکھیں تو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر پاکستان ایکچولی اگر ہم اس کو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر رہتے ہوئے کمپیر کریں تو پاکستان